ہلو ویوئرز آپ دیکھ رہے ہیں پی فور پاکستان ویوئرز آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تس ایسے گینگسٹر کہ جن کی تہشت اور خوف کے چرچے نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ کئی سرحدیں پار کر گئے یہ خطرناک گینگسٹر جب تک زندہ رہے ان کے علاقے کو ریٹ زون قرار دیا گیا یہ ہی نہیں آرمی نے بھی ان کے علاقے میں آپریشن کرنے سے منع کر دیا سب سے پہلا نام کاشی بھٹی جن کا تعلق پاکستان پنجاب سے اور گاؤں کا نام تھا سالار بھٹیا کاشی بھٹی ایسا گینگسٹر تھا جس نے اپنے گاؤں کے باہر ایک بورڈ نزب کر رکھا تھا اس بورڈ پہ کاشی بھٹی نے لکھ رکھا تھا یہاں پہ پولیس کا آنا منع ہے جو بھی پولیس والا اس جگہ پر آئے گا وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا کاشی بھٹی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے کئی دفعہ آرمی سے بھی ریکویسٹ کی کہ اس گاؤں میں آپریشن کیا جائے لیکن آرمی نے بھی کہہ دیا ہم یہاں آپریشن نہیں کریں گے کاشی بھٹی چودہ سال تک پنجاب پولیس کے لیے ایک خوف کی علامت بنا رہا آخر کار پولیس نے چھالاکی کی اور کاشی بھٹی کے سسرال سے ملکر چودہ دن لگاتار پولیس مقابلہ کیا اس خطرناک پولیس مقابلے میں کاشی بھٹی مارا گیا ہمارا آج کا دوسرا گینگسٹر ہے انڈیا پنجاب سے سکھا یہ ایسا گینگسٹر تھا جو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر پہ کھڑا رہتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ اس کے دوسرے ساتھی بھی آ جائے اور یہ سکھا ان کو بھی قتل کر دے سکھا کالیج کے دنوں سے ہی پنجاب پولیس انڈیا کے لیے سر کا درد بن چکا تھا سکھا کو پکڑنا پنجاب پولیس کے بس کی بات نہیں رہی تھی لیکن آخر کار دوست ہی دوست کا دشمن نکلا اور دوست نے محالف گروپ کے ساتھ مل کر سکھے کو قتل کروا دیا دشمنوں نے اتنی گولیاں ماری کہ سکھے کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہ بچا جس کے اوپر گولی نہ لگی ہو ہماری آج کی ویڈیو کا تیسرا گینکسٹر ہے کرنل گزافی اس کا تعلق پنجاب پاکستان سے اور کرنل گزافی کو یہ لگتا تھا کہ اس کے باپ کو نہق قتل کر دیا گیا ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے کرنل گزافی نے فوج سے بغابت کی مفرور ہو گیا اور جنگلوں میں جا کے بسنے لگا اس کے بعد کرنل گزافی نے ایک لس تیار کی اور باون پولیس والوں کا کرنل گزافی نے قتل کر دیا اس گینکسٹر میں ایک عجیب و غریب عادت تھی یہ جس کو بھی قتل کرنے جاتا تھا اس کو پہلے اطلاع کرتا تھا کہ میں فلا دن تمہیں مار دوں گا اور کرنل گزافی اسی دن اس شخص کو مار دیتا تھا باون پولیس والوں کا اس گینکسٹر نے قتل کیا آخر کار کرنل گزافی کو بھی اس کے سسران والوں نے ہی دگا دیا سالی نے پولیس کے ساتھ مل کر کرنل گزافی کو پکڑوا دیا اور سزائے موت ہو گیا لیکن اس وقت کے پنجاب پولیس کے کئی افسران آج بھی کرنل گزافی کے فین ہیں آج بھی لاہور میں کئی رکشوں پر اور پبلک سواریوں پر آپ کو کرنل گزافی لکھا ہوا ملے گا ہماری آج کی ویڈیو کا چوتھا گینکسٹر ہے لارنس وشنوئی یہ وہ گینکسٹر ہے جس سے آپ باکھو بھی واقف ہیں اس نے حال ہی میں صدوں موسے والے کا بھی قتل کروا دیا لارنس وشنوئی اپنے شروعات کے دنوں سے ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا تھا کالیج میں دوستوں کے کہنے پر الیکشن لڑا خوب پیسہ لگایا اور محنت کی لیکن لارنس وشنوئی جیت نہ سکا دوستوں کے تانوں سے تنگ آ کر اپنے ہار کو چھپانے کے لیے اس نے ایک پسٹل خریدا اور اس الیکشن جیتنے والوں پر لارنس وشنوئی نے فائرنگ کر دی اس کے بعد لارنس وشنوئی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج لارنس وشنوئی پر 65 مقدمات چل رہے ہیں آج بھی لارنس وشنوئی کی اگر کال چلی جائے تو پالی ووڈ کے بڑے بڑے نام بھی کام اٹھتے ہیں حال ہی میں پالی ووڈ کے بھائی سلمان بھائی کی نیدیں بھی لارنس وشنوئی نے ہی اڑائی تھی اور لارنس کا یہ کہنا ہے کہ میں پتماش اس دن بنوں گا جس دن میں سلمان کو ماروں گا ہمارا آج کا پانچواں اور خطرناک گینکسٹر ہے تاجی کھوکر تاجی کھوکر کی ایک تاریخ ہے کہ یہ چپی جیل میں گئے دو سے تین دن میں ہی واپس آگئے بڑے سے بڑے پاکستان کے پالیٹیشن تاجی کھوکر کو سلام پیش کرنے اس کے ڈیرے پر جایا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ راول پنڈی میں جتنے بھی قبضے ہوئے ان کے پیچھے تاجی کھوکر کا ہاتھ تھا اسی لیے تاجی کھوکر پر بہت مقدمات بنے لیکن کوئی بھی تاجی کھوکر کو ہاتھ نہ لگا سکا جو بھی پولیس انسپیکٹر یہ حوصلہ کرتا اس کے بعد اس کا ایسی جگہ پہ تبادلہ ہو جاتا کہ آنے والے انسپیکٹر بھی اس سے سبق سیکھتے تاجی کھوکر کے پاس اتنا رقبہ تھا کہ اگر آپ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی اس کی زمین کو دیکھیں تو شاید گھنٹوں بھی سفر مکمل نہیں ہوگا اس کے پاس کروڑوں اور بھور روپے کی گاڑیاں تھیں جن میں ان کے پاس پولٹ پروف گاڑیاں بھی موجود تھیں اپنا ذاتی الیکوپٹر بھی موجود تھا اور پاکستان کا ہر بڑا بزنسمن تاجی کھوکر کو سلام بھیجتا تھا ہماری آج کی ویڈیو کے چھٹے گینگسٹر کا نام تو آپ نے بالی وڈ کی پاوت سے موویز میں بھی دیکھا ہوگا اس کا نام ہے داؤد ابراہیم انڈیا کا میڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے لیکن داؤد ممبئی پہ راج کرتا ہے اور داؤد کا تعلق ممبئی انڈیا سے ہے سولہ سال کی عمر سے ہی داؤد ممبئی پہ راج کرتا تھا تو ہی لوگوں کا قتل کرنے کے بعد داؤد دبئی چلا گیا اور اپنے دو قریبی ساتھیوں کی مدد سے داؤد دبئی سے بیٹھ کر ممبئی میں اپنا نیٹوک چلانے لگا تاریخ کبہ ہے اور آج بھی بالی وڈ کی کوئی بھی سلیبرٹی جو داؤد ابراہیم کو پسند آ جائے اسے داؤد کے پاس آنا ہی پڑتا ہے وہ بھی ایک دور تھا جب داؤد ابراہیم کو سری دیوی سے محبت ہو گئی تھی اور سری دیوی نے اس کی محبت کا انکار کر دیا پھر سری دیوی کو تین سال تک بالی وڈ میں کسی فلم میں کام نہ مل سکا آخر کار اس کو اپنی زد توڑ کر داؤد ابراہیم کے پاس جانا ہی پڑا آج بھی داؤد ابراہیم کا نام سن کر انڈیا کے بڑے بڑے منتریوں کا موت نکل جاتا ہے انڈیا سے باہر بیٹھ کر آج بھی انڈیا میں سب سے زیادہ ہفتہ داؤد ابراہیم لیتا ہے جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے ہماری آج کی وڈیو کا ساتھوں گینگسٹر ہے ٹیپو ٹرکا والا ٹیپو ٹرکا والا کو کون نہیں جانتا ابھی کچھ ہی ماہ پہلے ان کی خاندانی دشمنی کی نظر ان کا پیٹا امیر بھالاج ہو گیا ٹیپو ٹرکا والا ٹرانسپورٹر تھا اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا ساتھی ساتھ لوگوں کے لیے دل میں بہت ہمدرتی رکھتا تھا بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا اپنے باپ کے قتل کے بعد ٹیپو ٹرکا والا جتنی دیر بھی زندہ رہا اس نے لاہور پر راج کیا اس کے زندہ رہتے کوئی اور گینگسٹر سر نہ نکال سکا ٹیپو ٹرکا والا کو شیر پالنے کا شوق تھا پولیس بھی ٹیپو ٹرکا والا سے ڈرتی تھی ٹیپو ٹرکا والا اپنی سیکیورٹی سخت نہیں رکھتا تھا نہ ڈر ہونے کی وجہ سے اس کو بھی موت کے گارڈ ادار دیا گیا ہماری آج کی ویڈیو کا آٹھوان اور پاکستانی گینگسٹر آبید باکسر آبید باکسر پولیس میں تھا اور ساتھی ساتھ انکاؤنٹر سپیشلسٹ میں تھا اور ایک گینگسٹر میں تھا آبید باکسر شہباز شریف اور نواز شریف کا خاص آدمی تھا آبید باکسر نے سیاسی دشمنیوں کی مد میں کئی لوگوں کو اڑایا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آبید باکسر کو عمر کے کسی حصے میں نرگس جو کہ ایک سٹیج آرٹس تھی اس سے محبت ہو گئے آبید باکسر کو نرگس کا سٹیج پر ناچنا پسند نہیں تھا آبید باکسر نرگس کو سٹیج پر ناچنے سے منع کرتا تھا لیکن نرگس اس بات سے باز نہ آئی اور آخر کار آبید باکسر نے نرگس کا سر منڑوا دیا لیکن اس طاقت کے نشے میں وہ ایک دن اپنے ہی آکھاؤں سے بھڑ گیا اور اپنی باقی کی ساری زندگی پیرالائز کساری